اردو پائنٹ 313 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کے ویڈیو کا عنوان ہے حضرت شیس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے عمر 130 برس تھی جب یہ پیدا ہوئے قتل قابیل کے پانچ برس بعد ان کی پدائش ہوئی شیس سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی عطیہ خداوندی ہیں چونکہ ان کی پدائش حابیل کے قتل کے بعد ہوئی اس لئے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو عطیہ خداوندی سمجھا اور ان کی صفات حسنہ کی وجہ سے ان سے بہت خوش رہے پہ جاتا ہے کہ تمام بنی آدم ان ہی کی اولاد ہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا قرآن کریم میں ان کا ذکر نہیں ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر سو صحیفے نازل کیے اور چار کتابیں اور ان سو صحیفوں میں سے پچاس صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے اس سے ان کے نبوت ثابت ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ان کو اپنا وسی خلیفہ اور جانشین بنایا دن اور رات کو مختلف ساتوں میں تقسیم کیا اور ہر سات کی عبادت کی ان کی تعلیم دی انہوں نے ان کو توفان نو سے بھی آگاہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی حضرت شیس علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں حضرت شیس علیہ السلام حسن و صورت میں اور خوبصیرت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے اور تمام اولاد میں حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تھے چنانچہ آدم علیہ السلام نے قبل وفات کے ان کو اپنا ولی عید بنایا اور بہتری کے وسیعت کے فرمایا کہ جب توفان نو حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں ہو اگر تم اس زمانہ کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوانا جو غرق ہونے سے محفوظ رہے یا اپنی اولاد کو وسیعت کرنا کہ اس طرح عمل میں لائیں حضرت شیصر علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کے زبان سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے اسی لئے حضرت آدم علیہ السلام نے تجرد اور خلق سے اور ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور عبادات میں مشغول رہتے تھے اور نفس کے ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے وفا سے قبل حضرت شیصر علیہ السلام سے فرمایا اے میرے بیٹے تم میرے بعد میرے جانشین ہو تم تقویٰ اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لو کیونکہ میں نے ان کا نام ساکی اے عرش پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کے درمیانی حالت میں تھا پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل کوئی بالا خانہ کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر نہ ہو اے میرے بیٹے میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوروں کے سینوں پر فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں شجرِ طوبہ کے پتوں اور صدرت المنتحہ پر لکھا دیکھا ہے تم بھی کسرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کیا کرتے ہیں جب حضرت شیس علیہ السلام کے موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین بنایا انوش کے بعد کنان اس کے جانشین ہوئے کنان کے بعد محلائل ان کے جانشین ہوئے اہل فارس کا خیال ہے کہ محلائل تمام اولاد آدم کا بادشاہ تھا اس نے مختلف شہروں سے دور جا کر کئی قلعے تعمیر کیے بائبل اور سوس اکسا کو بھی اس نے بسایا اس نے اپنے لئے ایک شاندار تاج بھی بنوایا اسے پہن کر وہ تخت حکومت پر بیٹھتا اور ریایہ کو بھی احکام دیتا اس نے چالیس سال حکومت کی اس کے مرنے کے بعد اس کا فرزند یارد اس کا جانشین ہوا اور اس کے بعد اخنوخ اس کا فرزند اس کی حکومت کا وارث ہوا اخنوخ ہی حضرت عدریس علیہ السلام کے لقب سے مشہور ہوئے اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت سے سرفراز ہوئے حضرت شیس علیہ السلام کا مزار تین جگہ موجود ہے ان تینوں میں سے حضرت شیس علیہ السلام قسم مدفون ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے آپ کا مزار شام کے علاقے غزہ میں اس کے بعد آپ کا مزار عراق کے شہر موسل میں بھی ہے آپ کا مزار ایودیہ میں بھی واقع ہے واللہ عالم